ایک سوال کا میں دونوں سے جواب چاہتا ہوں ایک مستری ہے جو میں ابھی تک سوال جہانی پہ ہے سات اور ستائیس کے درمیان والے جب ستائیس کو عمران نے جلسے میں تقریر کی تھی کیا سات اور ستائیس کے درمیان جنرل باجوہ یا ڈی جی آئے کو بلا کے اس سازے سے اگاہ کیا گیا تھا سات اور ستائیس کے درمیان حدیم علیہ السلام دیکھیں میں تو وزیراعظم نہیں تھا میں نے آپ سے کہا نا میرا وزن اتنا بوجھ اٹھانے کا نہیں جیتا بوجھ میرے اندر آلڈی ہے تو میں سمجھتا ہوں گا مناسب یہ ہوگا جو پرائیمیسل لیول پر بات ہوئی ہو یوں ہم ہے تو ہم اس رات کے بھی وٹنس ہیں اس رات جس وقت یہ درمیان علیک آئی جو سب کچھ ہوا اس رات کے بھی ہماری زندگی کے لیے وہ ایک ہسٹوریکل دن رات تھی جسے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے لگا کہ سر جکا ہے اور اس کے اگلے دن سے عوام سلکو پہ آگئی ساتھ اور ستائیس کے درمیان میں کیا کوئی ایسی کورسپانڈنس ہے سرکاری دستاویزات ہیں یا میٹنگ کا ریکارڈ موجود ہے کہ اگاہ کیا گیا سرکاری سطح کے اوپر میں اگر جو بات آپ بار بار پوچھ بھی رہے ہیں اور میں دورہ بھی رہا ہوں بات آج ہم کر رہے ہیں پوری دیانداری سے اور سیاسی ووستگی سے ہٹ کے آپ پوچھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ بھی سازش کا ذکر نہیں کیا ستائیس تاریخ تک جلسے سے پہلے پہلے جلسے سے پہلے پہلے اور جلسے سے پہلے پہلے یہ کوشش کرتے رہے ہیں اپنے لوگوں کو منانے کی اور خاص طور پر جو انہوں نے ذکر کیا پچھلے پانچ سی دن پہلے کسی جلسے میں شاید نیاں والی والے جلسے میں انہوں نے کہا کہ میں کیوں رکھنا چاہتا تھا ان کو پہلے کہتے تھے افغانستان کی تبدیلی کے وجہ سے ویڈیو انٹریو میں کہا ہوں میں آپ کو ابھی بریک کے بعد بریک قریب آگیا آپ کو پوری سٹیٹمنٹ سناتا ہوں مگر پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے خلاف کیا ہو رہا ہے بتا تھا تھا آپ کو پی پھر انم که آپ کو پاکہ ہے